ایک بار کی بات ہے ایک گھنے جنگل میں ایک گھمنڈی شیر رہتا تھا جو خود کو سبھی جانوروں کا راجہ سمجھتا تھا ہر دن وہ اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتا اور دوسرے جانوروں کو ڈراتا اسی جنگل میں ایک ونمر لیکن چالاگ گدھا بھی رہتا تھا تو اگر آپ بھی اس طرح کی ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں وہ بھی بالکل فری اور انلیمیٹڈ اپنے موبائل میں تو اس ویڈیو کو انٹ تک لازمی دیکھنا ویڈیو لمبی ضرور ہوگی لیکن آپ کو اس ویڈیو میں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اگر آپ اے آئی آٹومیشن کرنا چاہتے ہیں یا 3D ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں یا اس طرح کی ویڈیوز جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو انٹ تک لازمی دیکھنا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک ایسا ٹول جس کی مدد سے آپ یہاں پر اپنی ایک سٹوری کی مدد سے اپنی ایک سکرپٹ کی مدد سے پوری ویڈیو ایک کلک میں جنریٹ کروا پائیں گے یہ آئی آئی آپ کو یہاں پر فری میں ایمیجز ویرا جنریٹ کر کے دے گا اور اس کے بعد ان میں موشن ویرا ایڈ کر کے دے گا صرف آپ نے کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو کچھ نہیں کرنا کوئی پرومٹ آپ نے یہاں پر نہیں ڈالنی صرف آپ نے اپنی سٹوری کو پیسٹ کرنا ہے یہاں پر آپ کی ویڈیو ریڈی ہونے والی ہے تو ویڈیو کو انٹ تک لازمی دیکھنا اس ویڈیو میں میں اس ٹول کو انلیمیٹڈ یوز کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا اور اسے موبائل میں کیسے ہی یوز کرنا ہے اور سارا پراؤسر یہاں پر ہم موبائل میں سیکھیں گے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس ٹول کے بارے میں کون سا ٹول ہے جس کے مدد سے ہم یہ ویڈیوز ویرا بنائیں گے اس ٹول کا نام ہے لٹی ایک سٹوڈیو یہ کسی دوسری براؤزر میں اگر آپ اسے ایکسس کرنا چاہیں جس طرح وہاں پر آپ اس ٹول کو نہیں چلا پائیں گے اسے یوز کرنے کے لیے ہم سب سے پہلے ایک براؤزر ڈاؤنلوڈ کریں گے جس میں آپ اس ٹول کو یوز کر سکتے ہیں تو پلے سٹور میں آپ نے جانا ہے اور سرچ کیوں پر کلک کرنا ہے یہاں پر آپ نے ینڈیکس براؤزر یہاں پر آپ نے سرچ کر دینا ہے اور یاد رکھنا ہے یہاں پر آپ نے بیٹا ورزن ڈاؤنلوڈ کرنا ہے جس کے آگے بیٹا لکھا ہوا ہو اور اس کے بعد انسٹال کرنے کے بعد اسے آپ نے اپن کر دینا ہے اپن کریں گے تو آپ کے سامنے یہ براؤزر کچھ اس طرح اس کا انٹرفیس آئے گا یہاں پر آپ نے گوگل کو اپن کر دینا ہے اور یہاں پر آپ نے اپنا اکاؤنٹ یہاں پر سائن ان کر دینا ہے دن یہاں پر آپ نے ایل ٹی ایک سٹوڈیو کو سرچ کرنا ہے اور یہاں پر ایل ٹی ایک سٹوڈیو کی افیشل ویبسائیڈ کو آپ نے اپن کر دینا ہے اب یہاں پر آپ نے تری لائنز کی اوپر کلک کرنا ہے اور سٹارٹ فار فری کی اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ نے گوگل اکاؤنٹ سے سائن ان کر دینا ہے جیسے ہی آپ سائن ان کریں گے آپ کے سامنے اس کا ڈیش بورڈ اوپن ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر تری ڈارٹس کی اوپر کلک کرنا ہے اور اسے دیکس ٹوپ ورزن میں آپ نے اوپن کر دینا یہاں پر آپ کا لٹی ایک سٹوڈیو اوپن ہو جائے گا اگر آپ براؤزر انسٹال کرنے کے بعد دریکٹ کسی ای میل سے سائن ان کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ایرر ہی آئے گا تو اس سے بیٹھ رہا ہے آپ سب سے پہلے آپ نے کسی گوگل اکاؤنٹ سے سائن ان کر دیں یہاں پر آپ کو چھتی سو سیکنڈ تقریباً ایک گھنٹے کی ویڈیو فری میں کریئٹ کرنے کے لئے دی جاتی ہے اب اگر آپ اسے انلیمیٹڈ یوز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے اپنے گوگل اکاؤنٹ سے سائن ان کر دینا دن یہاں پر آپ نے لاؤگ آؤٹ کیوں پر کلک کرنا یاد رکھئے کہ سب سے پہلے آپ نے گوگل اکاؤنٹ سے ایک بار یہاں پر سائن ان ضرور کرنا ہے دن آپ یہاں پر کسی بھی دوسری ای میل کا یوز کر سکتے ہیں جس طرح ٹیمپ میل ہے تو ہم کسی ایک میل کا یہاں پر یوز کر لیتے ہیں دن آپ نے واپس الٹی ایک سٹوڈیو میں جانا ہے اور یہاں پر سائن ان ویڈ ای میل کیوں پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد اسے اتری ڈارز کیوں پر کلک کر کے کلوز ڈیکس ٹاپ ورزن کیوں پر کلک کرنا ہے دن یہاں پر آپ نے اپنا ای میل پیسٹ کرنا ہے تو جس طرح میں ویڈیو میں بتا رہا ہوں آپ نے سیم پروسس فالو کرنا ہے اب ڈیکس ٹاپ ورزن میں اگر آپ ای میل کو پیسٹ کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک کیپچا آئے گا جو کبھی بھی ویریفائی نہیں ہوگا تو موبائل ورزن میں یہاں پر کیپچا ایزی لی ویریفائی ہو جاتا ہے اور کبھی کبھار آپ کے سامنے کیپچا آتا ہی نہیں ہے تو یہاں پر آپ نے سینڈ کوڈ کیوں پر کلک کرنا ہے ٹیم میل سے آپ نے یہاں پر آپ نے کوڈ کو انٹر کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آنے والا ہے بلکل نیو ڈیش بورڈ آپ کے سامنے آ جائے گا لٹی ایک سٹوڈیو کا تو یہاں پر ان کی جو ٹرمز ان کنڈیشن ہے آپ نے اسے ایکسپٹ کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر تری ڈورٹس کیو پر کلک کرنا ہے اور گوٹو دیکس ٹاپ ورزن کیو پر آپ نے کلک کرنا ہے دن کمپیوٹر ورزن میں یہاں پر آپ کا لٹی ایک سٹوڈیو اوپر ہو جائے گا اب یہاں پر آپ نے ان اپشن کیو پر ٹک کرنا ہے کسی بھی اپشن کو آپ یہاں پر چیز کر سکتے ہیں دن یہاں پر آپ کا جو نیو اکاؤنٹ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اس طرح آپ اسے انلیمیٹڈ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں اب میں نے آپ کو بتا دیا آپ اس ٹول کو اپنے موبائل میں کیسے یوز کر سکتے ہیں اور اسے انلیمیٹڈ کیسے یوز کر سکتے ہیں چلیں آپ سیکھتے ہیں ہم اسے اس ٹول کو یوز کیسے کر سکتے ہیں اس ٹول کی مرض سے ہم اپنی ویڈیوز وغیرہ کیسے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلی بات کوئی بھی اگر ہم ویڈیو وغیرہ بنانا چاہیں تو ہمارے پاس یا تو ایک آئیڈیا ہونا چاہیے یا سکرپٹ ہونی چاہیے یا سٹوری ہونی چاہیے تو اگر آپ کے پاس دونوں ہی نہیں ہے تو سب سے پہلے آپ نے اپنا آئیڈیا فائنڈ کرنا ہے اور اس کے بعد سٹوری لکھوانے کے لیے سکرپٹ لکھوانے کے لیے ہم چیٹ جی پی ٹی کو یہاں پر یوز کریں گے چیٹ جی پی ٹی آپ نے پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے یا آپ اس کا ویب ورزن بھی یوز کر سکتے ہیں یا یہاں پر آپ نے اپنا آئیڈیا لکھنا ہے آپ اگر کوئی سٹوری بنانا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ آپ کو سٹوری لکھ کر دے دے گا دن آپ نے اپنی سٹوری کو یہاں سے کوپی کرنا ہے اور لٹی ایک سٹوڈیو کو آپ نے آپن کرنا ہے یہاں پر آپ نے لٹی ایک سٹوڈیو کو آپن کرنا ہے اور نیو پروجیکٹ آپ نے یہاں پر سٹارٹ کرنا ہے دن یہاں پر آپ کے سامنے دو آپشن آئیں گے ایک ڈیوالپ کنسپٹ وید اے آئی اور اس کے بعد سٹیک ٹو دس سکرپٹ تو یہاں پر آپ دونوں کا یوز کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم یہاں پر سٹیک ٹو دس سکرپٹ کیو پر کلک کریں گے اور یہاں پر ہم اپنی سکرپٹ جو ہم نے چیٹ جی پی ٹی سے کوپی کی تھی یہاں پر پیسٹ کریں گے دن یہاں پر آپ نیکسٹ کیو پر کلک کریں گے دوسرا اپشن بھی ہم یوز کریں گے اس اپشن کو یوز کرنے کے بعد دن یہاں پر ہمارے سامنے سٹنگ اور کاسٹ کا اپشن آئے گا یہاں پر آپ کے کاسٹ ویرہ کریکٹر ویرہ شو ہو جائیں گے جو کریکٹر آپ کی سکرپٹ میں ہیں دن یہاں پر اگر ہم سیٹنگ کی بات کریں تو پروجیکٹ نیم میں یہاں پر آپ کا جو پروجیکٹ ہے اس کا نام آ جائے گا دن یہاں پر ایسپیکٹ ریشو آ جائے گی آپ نے اسے چیوز کر دینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ویڈیو سٹائل یہاں پر ہے اگر ویو آل کی اوپر ہم کلک کریں تو یہ ہمارے سامنے جو ویڈیو سٹائل ہیں کچھ اس طرح کہیں یہاں پر آپ ایک فلم جیسی ویڈیو بھی یہاں پر بنا سکتے ہیں یعنی نہیں 3D کارٹون اور اس کے بعد سینیمیٹک دن سٹنڈرڈ بھی آپ یہاں پر چوز کر سکتے ہیں کوئی بھی ویڈیو سٹائل آپ چوز کر سکتے ہیں جس سٹائل میں آپ کو یہاں پر ویڈیو چاہیے تو میں یہاں پر 3D کارٹون دن یہاں پر فل وقت سیلیکٹ کرتا ہوں دن یہاں پر ہماری کاس جو ہے دوبارہ سے جنریٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اب یہاں پر اگر آپ کے پاس کوئی سٹائل ریفرنس ہے یعنی آپ کے کریکٹر کی کوئی آپ کے پاس ایمیج ہوئے رہا ہے تو آپ اسے یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں ایزا ریفرنس دن آپ نے نیکسٹ کیو پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے جو سینز ہیں جو پرومٹس ویرہ ہیں وہ یہاں پر جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گی اب یہاں پر آپ نے اپنے تمام سینز ویرہ کو دیکھ لینا ہے دن سٹارٹ کیو پر آپ نے کلک کر دینا ہے اب یہاں پر آپ کو کچھ ٹائم لگے گا آپ کی ایمیجز ویرہ جنریٹ ہونے میں اور اس کے بعد آپ باقی سیٹنگ ویرہ یہاں پر کریں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری جو ایمیجز ویرہ ہیں وہ یہاں پر جنریٹ ہو رہی ہیں اور سین ویرہ بھی ہمارے سامنے جو ہیں یہاں پر جنریٹ ہو جائیں گے دن یہاں پر ہم سب سے پہلے اس کے جو آپشنز ہیں ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں تو یہاں پر ہمارا جو ایک سین ہے اور اس کے بعد ساؤنڈ میں یہاں پر آپ کو ایک وائی ساور کا آپشن مل جاتا ہے اور سین ساؤنڈ کا تو اگر ہم وائی ساور کی اوپر کلک کریں تو یہاں پر آپ نے اپنی سکرپٹ کو اگر آپ پیسٹ کریں گے اور اس کے بعد اپلائی کی اوپر کلک کریں گے تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک وائی ساور بھی جنریٹ ہو کر آ جائے گی یعنی آپ کی یو ویڈیو کی آڈیو ہے وہ بھی یہاں پر ریڈی ہو جائے گی دن یہاں پر آپ اس کی لوکیشن سٹائل اور کلواثنگ برا بھی ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں سیٹنگ میں آپ یہاں پر ایسپیکٹ ریشو بھی چینج کر سکتے ہیں سٹائل میں آپ ویڈیو کا جو سٹائل ہے اسے بھی یہاں سے چینج گئیں یہاں پر کاسٹ میں آپ کے کریکٹر پھر سے شو ہو جائیں گے اگر آپ کوئی کریکٹر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں دن ساؤنڈ ٹریک میں یہاں پر بیک راؤنڈ میزک آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد وائس آور میں یہاں پر جو نیریٹر ہے اس کی وائس آپ یہاں پر چوز کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پر کافی ساری وائسز دیکھنے کو مل جاتی ہیں اور دن یہاں پر آپ کے سامنے ایک وائس آور کے آگے ایک کریکٹر کا آپشن ملے گا تو یہاں پر آپ کریکٹر کی وائس بھی یہاں سے چوز کر سکتے ہیں جب آپ اپنی سٹوری میں لائن اور فاکس سے گائلا کروانا چاہتے ہیں تو یہاں پر ان کی وائس کو بھی چوز کر سکتے ہیں دن اپلائی کیو پر آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کے سامنے جو یہ ایمیجز شو ہوں گی آپ نے یہاں پر جنریٹ موشن کیو پر کلک کرنا ہے اور یہ جو آپ کی ایمیجز ہیں یہ ویڈیو میں کنوائٹ ہونا شروع ہو جائیں گی سٹیپ بائی سٹیپ آپ نے ہر ایک ایمیج کو موشن میں کنوائٹ کرنا ہے آپ کے سامنے دو آپشن آتے ہیں ایک سٹوری بورڈ اور ایک موشن ایڈیٹر تو موشن کے لیے آپ یہاں پر موشن ایڈیٹر کا یوز کر سکتے ہیں سٹوری بورڈ میں یہاں پر آپ پرونٹ ویڈا کو چینج بھی کر سکتے ہیں اس کا جو شوٹ ٹائپ ہے آپ اسے میری سیلیکٹ کر سکتے ہیں کسی کریکٹر سے بلوانا چاہتے ہیں کریکٹر ڈائی لاغ میں آپ یہاں پر پلس کی اوپر کلک کریں گے اور کریکٹر کا ڈائی لاغ یہاں پر آپ نے پیسٹ کرنا ہے یہاں پر آپ کا جو کریکٹر ہے وہ یہاں پر ڈائی لاغ بھی بولے گا یہاں پر اس کا جو شوٹ ٹائپ ایسے کلوز اپ بھی کر سکتے ہیں آپ نے اصاب سے آپ یہاں پر اس کی اجیسٹ منٹ ہوگیرہ کر سکتے ہیں آپ کی ایمیجز ہیں جن میں موشن کریئیٹ ہو چکی ہے ان کے نیچے یہاں پر ری جنریٹ کا اوپشن آپ کو شو ہوگا اور جن کی موشن یہاں پر کریئیٹ نہیں ہوئی وہاں پر آپ کو جنریٹ موشن کا اوپشن دیکھنے کو ملے گا تو یہاں پر ہم اس ایک کلپ کو یہاں پر سیلیکٹ کر لیتے ہیں جو ہماری فرسٹ پکچر ہے ہم اسے سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پر بھی آپ کو سیٹنگ ویرا دیکھنے کو مل جائیں گی یہاں پر آپ اس کی جو موشن فریم ہے اسے آپ کیمرے سے کنٹرول کرنا چاہیں یا کی فریم ایڈ کرنا چاہیں تو یہاں پر اسے بھی آپ ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اور موشن کے لیے آپ یہاں پر پرومٹ بھی دے سکتے ہیں کس طرح کی آپ کو یہاں پر موشن چاہیے یہاں پر اس کی جو دیوریشن ہے آپ اسے بھی منشن کر سکتے ہیں تین سیکنڈ سے نائے سیکنڈ کی یہاں پر آپ کی ویڈیو یہاں پر بن جائے گی دن یہاں پر اس کے لیے آپ الگ سے کوئی ساؤنڈ ایفیکٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پر آپ ایڈ کر سکتے ہیں تو اب ہماری جو ویڈیو ہے تکریباً ریڈی ہو چکی ہے دن آپ اسے پریو بھی کر سکتے ہیں تو آپ دون لوڈ کرنے کے لیے آپ نے شیئر کی پر کلک کرنا ہے آپ نے کلک کرنا ہے ساتھ میں یہاں پر آپ کو دون لوڈ کا آپ کی ویڈیو دون لوڈ ہونے کے لیے ریڈی ہو جائے گی تکریباً ایک منٹ یاں پر آپ کو لگ جاتا ہے آپ کی ویڈیو پریپیر ہونے میں یہاں پر ہماری ویڈیو دون لوڈ ہو چکی ہے اب میں اسے آپ کو پلی کر بھی دکھا دیتا ہوں In the dense forest a cunning fox and a mighty lion shared a wary truce one day the lion caught a deer but grew too lazy to eat it the fox eyes gleaming approached and said great king shall i guard your meal while you rest the lion agreed his trust misplaced when he woke the deer was gone and so was the fox furious the lion roared shaking the trees from afar the fox chuckled savoring his meal brains outwit brawn mighty king he whispered vanishing into chris here if you click and apply click then your video will regenerate your story will be here you your project will be on the show and you will get poster made with your video related you can use so you can پر آپ اسے بھی یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر پائیں گے اپنے تھنبل کو بھی اب یہاں پر ہم پھر سے نیو پروجیکٹ کیو پر کلک کرتے ہیں اور اب ہم جو ان کا اے آئی کنسپٹ ہے اسے یوز کرتے ہیں دن یہاں پر ہم اپنی سکرپٹ کو پیسٹ کریں گے اور اس کے بعد یہاں پر ہم جو فرمیٹ ہے اس کی شورٹ فلم کلک کر دیتے ہیں دن سپیچ جو ہے ایڈ وائس آور یہاں پر اسے بھی اوکے کر دیتے ہیں دن نیکسٹ کیو پر ہم کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہماری سٹوری لائن ہے یہ جنریٹ کرنا سٹارٹ کر دے گا دن نیکسٹ کیو پر آپ نے کلک کر دینا ہے آئی یہ اب آ جائے گا تو یہاں پر ہمارے کریکٹر پھر سے جنریٹ ہونا شروع ہو گئے جنریٹ موشن کیو پر کلک کرنا ہے آپ نے تمام ایمیجز کو یہاں پر موشن میں کنورٹ کرنا ہے ڈیفورٹ یہاں پر فائیو سیکنڈ کی آپ کی ایک ایک ایمیجز جو ہے موشن میں کنورٹ ہو جائے گی یعنی ایک ایمیجز آپ کی تقریباً پانچ سیکنڈ کی ویڈیو بن جائے گی اور اس کے بعد یہاں پر اگر آپ اپنے کسی کریکٹر میں ڈائی لاغ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کا ساؤنڈ افیکٹ چینج کرنا چاہتے ہیں سب کچھ یہاں پر آپ کر سکتے ہیں جب آپ پریکٹس یہاں پر کریں گے تو آپ یہاں پر ایکسپورٹ بن گائیں گے اب اگر اس ٹول سے آپ صرف ایمیجز اور سینز ویڈا جنریٹ کرنا چاہتے ہیں آرڈیو یہاں سے آپ نہیں لینا چاہتے تو آپ جیسے سٹارٹک میں میں نے ایک ویڈیو پلے کی جس میں آپ کو ہندی وائس دیکھنے کو ملی اگر آپ اپنی الگ سے وائس جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر میرے چینل پر ایک ویڈیو ہے جس میں میں نے آپ کو بتایا آپ ایک گھنٹے کی آڈیو صرف دس منٹ میں ان دو فری ٹول کو یوز کر کے جنریٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس ٹول میں ایک گھنٹے کی ویڈیو جنریٹ کریں یا دس منٹ کی یا ایک منٹ کی تو وائس آور کا بھی بتا دیا آپ کو الگ سے کیسے یوز کر سکیں آپ نے وائس آور جنریٹ کرنی ہے اور انیمیشن کی حساب سے اسے کسی بھی ویڈیو ایڈیٹر میں سیٹ کر دینا مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب کر دینا